چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمیں یہاں پہ اس پنچات کا فیصلہ ہے کہ ہم 21 تاریخ کو تیکٹروں کے ساتھ میں گاڑیوں کے ساتھ میں بڑے پروگرام ایک دن کے کلکٹیٹ پہ کریں گے ہریانے کے سمرتن میں کریں گے جو ایم ایس پی گارنٹی کانون ہے اس کے سمرتن میں کریں گے جہاں پہ بھی گولیاں چلے گی ہم آگر رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ٹکیٹ پریوار کی ایک قربانی گولی سے اس کسان آندولن مجھائی کسانوں نوجوان ساتھیوں ہماری بہنیں پترکار بندھو دیکھو آج کی جو یہ میٹنگ ہے یہ جمعیدار لوگ کو بلوایا گیا تھا یہ بیڑی تھوڑی سی دیر بند کر دو کیونکہ دھوما ہوگا بیڑی تو بند کری دو بند کر دو بیڑی تو بند کر دو بیڑی تو بند کر دو تھوڑی دیر پھیر پی لیو اتیا چار ہو رہا ہے کسان پہ اور ہم نے بہت پہلے کہا جب آندولن چلا ہر دوار سے جو مارک چلا تھا ہر دوار سے دلی کا اس ٹائم پہ بھی کہا جو تیرہ مہینے دلی کا آندولن چلا اس پہ بھی کہا کہ دیش میں روٹی پہ کب جا ہوگا روٹیاں باجار کی وستو بنے گی بھوک کے آدھار پہ روٹیوں کی قیمتیں تہے ہوں گی دیش میں کیونکہ جو عبیاء پاری ہے اس نے تہے کر لیا کہ مہیلا سونا پہرتی ہے تو ایک سال میں سترہ بار پہرتی ہے وہ بیاس آدمی تیجتی بار پہ اور روٹی آدمی کھاتا ہے تو ایک سال میں سات سو بار وہ کھانا کھاتا ہے تو ان کا ویاپار روٹی اور اناج پہ ہے یہ سمجھ لے نا ساری چیز دیش کے جمینوں کی قیمتیں مہنگی ہوگی اور دیش میں اناج کی قیمت کم ہوگی ہم امیر بنیں گے جمین بیچ کے اور دیش کا کسان گریب بنے گا فسل بیچ کا یہ یاد رکھ لینا یہ سرکار جو موجودہ سرکار ہے اگر یہ بی جے پی کی بھی سرکار ہوتی یہ اٹل بیاری کی سرکار ہوتی یہ اڑوانی کی سرکار ہوتی تو وہ سرکار ہماری بات مانتی وہ گاؤں سے چنکے گئے تھے یہ سرکار پونجی پتیوں کا ایک گینگ ہے دیش میں اس گینگ کا قبضہ ہو گیا ہے دیش میں اور اس دیش پہ جو گینگ ہے اس نے اس پولٹیکل پالٹی پہ بھی قبضہ کیا ہے بی جے پی پہ اس کی ستہ ہی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے جو بھی منتری سنتری ویدھاک یہ دکھاوے کہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن سے آپ کی لڑائی ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا یہ پولیس فورس کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے یہ انہی کے ایسارے پہ کام کریں گے یہ لڑائی لمبی چلے گی یہ اس کو روکنے کا کام کریں گے ڈرانے کا کام کریں گے ایسکی ایم کو توڑنے کا جو کسان سن یکت مورچہ ہے جب ڈلی گاجی پور سے گئے تو ایک کھڑلا مورچہ گیا تھا جیت کے پنجاب میں تین مورچے بڑائیں اس کے ایک یہ آندولن ہے جو آندولن کر رہے ہیں یہ بھی ایک مورچہ ہے یہ ایسکی ایم کی کول نہیں تھی یہ کسانوں نے کول دی وہاں پہ جھگڑے ہوئے اور ہم کو ان کے ساتھ میں جانا پڑا آج بھی ایسکی ایم کی اور ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی جو کسان سن یکت مورچہ ہے اس کی کول الگ ہے لیکن ہم ان کی کسانوں کے ساتھ میں اگر اتیا چار ہوگا آج ان کے ساتھ میں کل ہمارے ساتھ میں ہوگا پرسو تمہارے ساتھ ہوگا مدے سب کے ایک ہے انہی کی کمیٹی سرکار سے بات چیت کریں جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ بات چیت کریں لیکن سرکار ڈڑھانے کا کام کرے گی تو یہ کسان ڈڑھائے گا نہیں پورا ہریانہ پورا دیس اس پنچات کی طرح آج دیکھ رہا ہے پوری کمیٹی نے نیرنے لیا کہ 21 تاریک کو 21 فرواری کو جلا مکھیالے پہ نہ کوئی کام ہوگا ٹیکٹرو سے مارچ ہوگا اور وہاں پہ پردرسن کریں گے ایک دن کا ٹیکٹرو سے جائیں گے اس کے بعد میں ہمارا ہے 26-27 تاریک کا دو دن کا یہ اسکیم کو ہم دیں گے کہ ہمارے ٹیکٹر ہائیوے پہ ہوں گے جو ڈلی کی طرح ہائیوے جاتا ہے ہمارے ٹیکٹر ہر دوار سے لگا کے اور گاجیپور بورڈر تک جہاں تک بھی گاجی آباد کا بورڈر لگا کہ وہاں تک کھڑے ہوں گے ہر جلے کے تحصیل بلوک کے لوگ اپنے ٹیکٹر کو لے کے سڑک پہ کھڑے ہوں گے ایک طرف کا ہائیوے چلتا رہے گا آنے والے لوگ ان کو دیکھتے رہے ہم ڈلی جائیں گے نہیں لیکن ہائیوے پہ اپنے ٹیکٹر کھڑے کریں گے سرکار کے پاس میں بھی ٹائم ہے ان سے سمجھوتا کرلا اس کامیٹی سے آپ پارٹوڑ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کسان صحیح ہونے کی بات کرے گا جمین بچانی ہے تو آندولن کرنا پڑے گا دیس کی جو آجادی کی لڑائی ہوئی تو نبھے ورس آندولن چلا اگر آپ ڈرے تو یہ صدح جو آج پنجاب بورڈر پہ ہوا ہے کل اس گاؤں کے بورڈر پہ ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہے دو اجار آٹ میں جب سرکار حملہ کرتی ہے تو صدح گاؤں پہ بھی حملہ کرتی ہے جندہ رہنا ہے تو آندولن کرنے پڑے گے مکہ منطری ہریانے کا کہتا ہے کہ ٹیکٹر نہیں چلے گا یہ تمہاری چھاتی پہ ٹیکٹر ہی چلے گا اپنے ٹیکٹر کو مجبوط رکھنا ہم 21 تاریک میں بھی دکھائیں گے اور 26 اور 27 تاریک کی رات میں بھی دکھائیں گے ٹیکٹر ہائیوے پہ رہے گا ہم اس کے ایم کو جو کسان صنیق تمہار چاہے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہاں کی پنچات میں یہ نیز نے ہوا اگر وہ سہمت ہی دیں گے پورے دیس میں ٹیکٹر آندولن کی دو دن کی ڈلی کی طرف کو ہائیوے پہ کھڑے کرنے کی تو 21 تاریک تک ہم کو بتا دیں ہم اپنی راگے کی تیاری کریں گے دو دن کی ابھی یہاں پہ اس پنچات کا فیصلہ ہے کہ ہم 21 تاریک کو ٹیکٹر کے ساتھ میں گاڑیوں کے ساتھ میں بڑے پروگرام ایک دن کے کلکٹیٹ پہ کریں گے ہریانے کے سمرتن میں کریں گے جو ایم ایس پی گارنٹی کانون ہیں اس کے سمرتن میں کریں گے کیونکہ ابھی ایک پرچار چلا جا رہا ہے میڈیا کے مادم سے کہ کسان ایم ایس پی مانگ رہا ہیں تو مہنگائی بڑھے گی ایک رومر پھلائی جا رہی ہے آپ کو بتنام کرنے کی ساجی سرچی جا رہی ہے آپ کو بہت مقابلہ ان لوگ اسے کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے سرکاروں کے ساتھ میں جا جا کے ملے گے آندولن میں آپ ہمارے ساتھ رہو پولٹیکل پارٹی میں آپ کو کہا جانا اس سے ہمارا کوئی سمبت نہیں ہے اور جس کو یہ ہے کہ ہم آندولن میں بھی نہیں رہیں گے اور ہم سرکاروں کے ساتھ میں جائیں گے اگر سرکار کی باتوں سے سہمت ہو تو دس سال پرانا ٹیکٹر، جنرنیٹر، پمپنگ سیٹ اپنا کھڑا کرو سرکار کی بات ملنو اس کسانوں کو دھوکہ دینے کا کام نہ کرو ایک آدم نہیں ہے کہ اپنا ٹیکٹر ٹڑوا دیں یہ لڑائی پونجی پتیوں کے خلاف یہ لڑائی ہے دس سال میں گاڑی کا کچھ بگڑتا ہے دس سال میں ٹیکٹر کا کچھ بگڑتا ہے اگر یہ پونجی پتی یہاں بھی ہوں گے ان کا مقصد ہے کہ دوہجار سنتالیس تک دیس کے کسان کی سبتر پرسنٹ جمین ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے جو ایک کلوج تھا پہلے جمین نے لوگ بیشتے تھے جن کے پاس میں جمین تھی جمیدار تھا وہ بیشتا تھا دوہجار تیرہ کے بعد میں وہ کلوجی سرکار نے ہٹایا آج ویاپاری بڑے بڑے ادیوگ پتی جمینوں میں پڑا پیسہ لگا رہے جمین خرید رہے آپ سوچ رہے کہ جمین نے مہنگی ہوگی مہنگی جمین ویاپاری خریدتا ہے اور سستی جمین کسان خریدتا ہے جمین جتنی مہنگی ہوگی ویاپاری کے پاس مجھائے گی کسان کرجے مجھائے گا جمین بیچے گا ہم جمین بیچ کے گوجارہ نہیں ہم کو فصل بیچ کے گوجارہ کر رہا ہے جمین نہیں بیچنی یہ لڑائی آنے والے ٹائم پہ فصل اور نسل بچانے کی ہوگی یہ بہت سے سوال آپ کے بیچ میں کریں گے کہیں گے کہ بھارت سرکار تو چھ ہزار روپے دے رہی ہیں کیا وہ امریکن ڈولر دے رہی ہیں بیار میں دھان آٹھ سو سر بارہ سو تیرہ سو روپے کھلیدہ جاتا ہو کاشمیر کے سیو کا کیا حل ہے چھتیس گڑھ کے کسان آندولن کا کیا ہوا ان کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے چھتیس گڑھ میں ہمارے آندولن چل رہے ہیں پہلے والی سرکار کے خلاب بھی چلے اور اس والی سرکار کے خلاب بھی چلے چھتیس گڑھ میں مکھے منتری آدیواسی بنایا جو آدیواسی جنگلوں سے پیار کرتا ہے جو آدیواسی ہری دیو کی پوجہ کرتا ہے جو جنگلوں کی پوجہ کرتا ہو ہس دیو کے جنگل ایک دن میں پچاس ہزار کے آس پاس پیڑ کٹے ہمارے پانچ ہزار لوگ بند کرے گھروں میں جنگل کٹے ہیں انکے تو ان کو نہ جنگل سے لگاؤ ہے نہ ان کو دیش سے لگاؤ ہے یہ ادیوک پتیوں کی سرکار ہیں ان کو صرف ادیوکوں سے پیار ہے پونجیواد سے پیار ہے دیش میں پونجیواد ہاوی ہوتا جا رہا ہے مقابلہ کرنا ہے سنگرس ہوں گے اس لڑائی میں لوگ مارے بھی جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ ایک قربانی ٹکیت پریوار کی اس آندولن کو چاہیے یہ سرکار دھیان سا سن لے جہاں پہ بھی گولیاں چلے گی ہم آگر رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ٹکیت پریوار کی ایک قربانی گولی سے اس کسان آندولن میں جائیں 2018 میں 8 میں جانی تھی بچگی 28 21 میں جانی تھی یہ جائے گی دھیان سن لے نہ یہ سرکار ہمیں کوئی کسی پارٹی سے کوئی لگاو نہیں ہے ہم پولٹیکل نہیں ہے ہم کسان کے لیے قربانی دیں گے آخری دم تک ہم کسان کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے تمہاری ایک گنڈا گردی نہیں چلنے تھی جاگی تم سرکار بناو کس کی بنے گی ہمیں نہیں پتا لیکن جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو سے پار جائے گے تولکشن کی کہاں جو رت ہے آپ رینیول کرلو اسی سرکار کو کیوں خرج کر رہے ہو پیسہ آج دیس میں کسی پولٹیکل پارٹی کی بولنے کی ہمت نہیں رہی سب کو جیل میں بند کرا جا رہا جو بھی کسان سنگٹن کم جور ہوگا وہ جیل میں جائے گا یا سڑک پر رہے گا اور جن لوگوں کو جانا ہے سرکار نے کالین بچھارک کیے آپ اس کی پگڑنڈی پہ کچھ جا سکتے ہو ہمارا راستہ سنگھرس کا ہے انہوں نے سمپرک ہمارے سے بھی کرا ہے ہم نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو بتاؤ ہم نے کہا کہ کسان کہا کہ باتچیت کر لو ہم نے کہا کہ سنگٹن مورچہ ہے کمیٹی باتچیت کرے گی انہیں تین سال سے کوئی سرکار نے باتچیت نہیں کری آج بھی ہماری کمیٹی ہے ہم اکیلے نہ سرکار سے باتچیت کریں گے ہماری کمیٹی ہمارے چالیس لیڈار سنگٹن مورچہ کے ہیں سرکار کو بات کرنی ہے تو ان سے سرکار باتچیت کریں ہم کسانوں کے ساتھ میں رہیں گے مرتے دم تک کسانوں کے ساتھ میں رہیں گے اپنی جمین اور جمیر بچانا ہے تو آندولن کرنا پڑے گا آپ سب کا دھنیواد آپ نے بات سنی اکیس ساری کی تیاری کرنا ایک سال کی فصل آندولن میں لگانی پڑے گی کسان ہڈتال کرنی پڑے گی آندولن میں لگانی پڑے گی ایک سال یہ مان لینا ہے کہ ہماری فصل نہیں ہوئی اس فصل کو آندولن میں لگاؤ اپنے ٹیکٹر میں ڈیجل جال لو نسے پتی سے دور رہو اور جو لوگ نسہ کرتے ہو آندولن میں جا کے برائے مہربانی کر کے سامت کرو میڈیا سوشل میڈیا یہ سب آپ کے خلاف لکھیں گے دیس میں ایک کیمرہ اور کلمپے بندوق کا پیرا ہے ان کی ہمت نہیں ہے بولنے کی دکھانے کی آپ کے خلاف نیگیٹیو دکھائیں گے اور جو چینل آپ کے خلاف نیگیٹیو دکھاوے اس کا کنیکشن کا ٹو ٹی وی دیکھنا بند کرو یہ جو ڈیویٹ چل رہی ان کو دیکھنا بند کرو جندہ رہنا ہے تو کھیت میں کام کرو اور آندولن پہ دھیان کرو آپ جب ہی جندہ رہو گے یہ سنگارس ابھی آٹھ سال اور چلے گا ابھی یہ سنگارس آٹھ سال چلے گا آندولن کاری بیج کے بچیں گے بیج کے ختم ہوگا پورا سسٹم آٹھ سال تک آندولن کاریوں کو سنبھال کر رکھنا بتیس کے بعد میں ان پارٹیو کا ڈاؤن فال شروع ہوگا ابھی یہ بڑھیں گے بہت اتاچار بڑھیں گے بیج بیج کے بچیں گے کہیں کہیں بچیں گے سب سمٹ جائے گا جن لوگ کو اناج پھری دے رہے ہیں جب اناج کمپنیو کے قبضے میں ہوگا تو روٹی پہ آدھیکار ان کا ہوگا روٹی تیجوری میں بند ہوگی اس دیس کو مزدور بنانا چاہتے ہیں یہ سرکار یہاں پہ اس دیس میں لیور تیار کرنا چاہتے ہیں اور بڑی مارکٹ بنے گی یہاں پہ بڑے بیاپار کریں گے اور سستہ مزدور جیسے بیہار میں ہوا بیہار کی پوری منڈیاں بند کر دی کوئی بیہار میں منڈی نہیں ہے بیاپاری سستے میں مال کھریدتا ہے اور مہنگے میں بیچتا ہے یہی حال یہاں پہ ہونا ہے تو آپ اپنا تیار رہو پولٹیکل پارٹی میں جہاں آپ کو جانا ہے ہمارے ساتھ میں رہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دنیواد جے ہند جے بھارت جے سمویدان دیکھئے جو آپ کو دیشان نہیں دے سوئے آپ سب یہیں بٹھے رہے ہیں ہنت